جو سیاسی چیلنجز ہیں ملکے وہ ایک طرف چل رہے ہیں ایک کے بعد ایک بڑا فیصلہ ہونا ہے اب سپریم کورٹ میں جو سمانت ہوئی اس میں چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ انہوں نے خاص طور پر کہا کہ موجودہ پارلیمنٹ کو دانستہ طور پر نامکمل رکھا گیا ہے اور پھر جو پارلیمنٹ سے قانون سازی ہو رہی ہے وہ بھی متنازع ہو رہی ہے واقعی ایسا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد نے دانستہ طور پر کوئی ایک پلاننگ کی ہے کہ نامکمل رکھا جائے گا موجودہ پارلیمنٹ کو دیکھیں جی ہم نے تو جنید ان کو اسٹیفہ دینے پر ہم نے تو نہیں کہا تھا بلکل ان کے پاس چوئیس تھی انہوں نے خود کہا کہ میں اسٹیفہ میں نہیں بیٹھنا چاہتے اور اسٹیفے دیئے ہم نے ان سے اسٹیفے نہیں لیئے ہم نے ان کو فورس نہیں کیا کہ وہ اسٹیفے دیں اور اس کے بعد جب اسٹیفوں کے اوپر پہلا الیکشن آیا تو ہر سیٹ پہ امران خان سکت کرے ہو گئے اس کا مطلب تھا کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ پارٹسپیشن نیچنل اسیمبلی میں آئے وہ اس چیز کو ایک سیاسی اتھکنڈے کے طور پر استعمال کر رہے تھے تو میرا خیال ہے کہ جیسے صاحب کے ریمارکس ہمیں اپلائے نہیں کرتے وہ امران خان سب پر اپلائے کرتے ہیں ہم تو کمپلیٹ رکھنا چاہتے بھی تھے اور چاہتے تھے کہ ایک سلسلہ چلتا رہے اور یہ گیب جو ہے یا اس چیز کا کوئی کل جو ہے کوئی اتراز نہ اٹھایا جائے لیکن پچھلے آٹھ دس مہینے کے اندر جو ہے اس چیز کو اگر پرپیچویٹ کیا ہے تو وہ امران خانے کیا ہے ہم نے پرپیچویٹ کیا ہے ابھی دیکھیں مہینہ پہلے انہوں نے کہا تھا میں پینتیس سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا پھر اس سے کلا بازی کھائی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم کینیڈیٹ لائیں گی اب اتنی انسرٹن قسم کی جس بندے کی ذہنی قیفیت ہو اس میں ہمارا جو خواہش ہے کہ اسیمبلی کمپلیٹ ہو تو اس میں وہ ہماری خواہش جو ہے جس طرح ابھی آپ نے بات گیا وہ کہہ دے تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے تو تعلی دونوں ہاتھوں سے بچتی ہے اگر وہ نہیں چاہیں گے تو ہم اکیلے تو نہیں ہے اسیمبلی کا اس گیپ کو پورا کر سکتے ہیں تو خرص اب انتخابات کروانے کے فیصلے سے متعلق مسلم لگ نون میں کیا چل رہا ہے کچھ آپ کے پارٹی کے لوگ کہتے ہیں وقت پر ہونے چاہیے نوے روز کے بعد جو انتخابات ہونے اس کو ہونا چاہیے پھر کچھ سینئر رہنما جس میں خواجہ ساد رفیق بھی شامل ہیں ملک احمد خان بھی شامل ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک ہی وقت میں پورے ملک میں انتخابات ہونے چاہیے اس سے بھی بہت زیادہ جس کو انسرٹنٹی کہتے ہیں ایک غیر یقینی صورتحال ہے ملک میں وہ نہیں بہت زیادہ پیدا ہو رہی معلوم ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہونے ہیں اگر وقت پر ہونے ہیں تو وہ وقت کون سا ہوگا اس کے اوپر مسلم لگ نون کے اندر اور آپ کی کابینہ کے اندر کیا چل رہا ہے آپ کی رائے کیا ہے وزارتوں کی طرف سے خط بھی لکھے جا رہے ہیں کہ ہم تعاون نہیں کر سکتے تو واضح طور پر ایک فیصلہ کیوں نہیں آ جاتا کہ بھئی یہ تاریخ ہے اس تاریخ کو تمام انتخابات ہوں گے پورے ملک میں جنین یہ جو معاملہ ہے جو فریمرز سے ہماری کانسٹیوشن کے انہوں نے ایک دن الیکشن اور ایک ہی وقت پہ الیکشن کرانے کی جو کلاوز رکھی تھی سوائی اسیمبلیوں کے اور نیشنل اسیمبلی کے وہ اس لیے رکھی تھی کہ ماضی میں چالیس پچانس سال ہمارا یہ ایکسپیرینس رہا کہ مختلف موقعات پہ جب الیکشن ہوتے تھے تو کوئی نہ کوئی ایک جو ہے وہ کنفیوجن الیکشن تمطلق کیئیٹ ہو جاتا تھا کہ جی دھانگلی ہوئی ہے یا فیڈل اکومد نے کیا ہے یا پروینچل اکومد نے کیا ہے تو جو فریمرز سے کانسٹیوشن کے جنہوں نے یہ کلاوز جو ہے فریم تھی انہوں نے یہ اس بیک گرونڈ پہ کی ایک تو یہ آرگومنٹ ہے کہ ایک ہی ٹائم پہ سارے ہونے چاہیے اب جو ہے نیشنل اسیمبلی کا الیکشن جو ڈیو ہے وہ تیرہ اگست کو نیشنل اسیمبلی کی مقدت جو ہے وہ پوری ہو جائے گی مجودہ نیشنل اسیمبلی کی انہوں نے آپشن جو ہے اپنی ایکسائز کی دو اسیمبلیاں ڈیزولف کردے ہیں خود ان کی پارٹی کے لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط سٹیپ آگے ہیں اب ایک ڈیلیبریٹلی ویڈل انٹینشن جو ہے کانسٹیوشنل کریسز جو ہے وہ اگر کرنے کی کوشش کی جائے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی اس چیز کو جو انٹینٹ جو ہے اس کو عملی جامع پڑھانے کے لیے جو ہے وہ اس نیشنل اسیمبلی کے الیکشن سام پہلے لے کے آئے جائے باقی حالات جو ہے جس طرح آپ نے ریفرنس دیا ہے الیکشن کمیشن کا ریفرنس دیا ہے یا آپ نے رینجرز کا ریفرنس دیا ہے یا فوج کا ریفرنس دیا ہے یا فنینسز کا ریفرنس یہ ہے وہ معاملہ اگر نہ بھی دیکھے جائیں تو اس ساری انوملی جو کریئٹ ہوگی اس انوملی کو کون جو ہے وہ آنے والے وقتوں میں پڑھ کرے گا تو پھر آپ کی حکومت عدالت جائے گی چونکہ آپ لوگ کا دعویٰ ہے کہ ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت عمران خان صاحب کے خلاف تحریک آدم اعتماد کو کامیاب بنایا آپ لوگوں نے اب پیبلز پارٹی ایم کی تو پوزیشن واضح وہ کہتے ہیں کہ انتخابات ایک تو وقت پر ہونے چاہیے اور زمنی الیکشن بھی ہوں گے تو اس میں بھی حصہ لیں گے آپ لوگ آپس میں مل کے بیٹھ کے بات نہیں کرتے اگر اتحادی ہیں حکومت میں کہ کیا ایک مشترکہ حکمت عملی ہونی چاہیے اور پھر کیا عدالت جائیں گے اس مسئلے کے لئے انتخابات کی تاریخ کا فیصلہ کرنے کے لئے اور آپ کو امید ہے کہ وہاں سے ریلیف ملے گا حکومت کو نہیں میں کوئی عدالتی جو مود ہے یا عدالتی جو پرٹیسین ہوگا یا انٹیپوٹیشن ہوگی اس کو پرٹکٹ کرنا تو جو ہے میں سمجھتا ہوں ویسے بھی غیر مناسب ہے لیکن اگر کوئی ایسی چیز ہوئی تو عدالت کا رجوع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو حکومت ضرور جائے گی جہاں تب پی ڈی ایم کی اندر جماعتوں کا ہے وہ کنسنسس جو ہے آلموسٹ جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کچھ پارٹییں جو ہیں وہ ایک وقت پکرانا چاہتی ہیں واقعی پارٹیاں دوسرے وقت پکرانا چاہتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا خیال ہے کہ میں آپ کے اس جو آپ نے بات کیا اسے ڈسگری کرتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں